پہلے ہجری میں مسجد قبا کی تعمیر قبا میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی اس مقصد کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلسوم بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی خجوریں سکھائی جاتی تھی اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے اور جس کی شان میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہزگاری پر رکھی ہوئی ہے اور اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی پسند ہے اور اللہ تعالی پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جس میں نازو خم ہو جاتا تھا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماباب قربان ہو جائیں آپ چھوڑ دیجئے ہم اٹھائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دلجوئی کے لئے چھوڑ دیتے مگر پھر اس وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے اور تعمیری کام میں جوش و ولولا پیدا کرنے کے لئے صحبہ اقراب رضی اللہ تعالی عنہم کے سات آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبید اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا مسجد الجمعہ چودہ یا چوبیس روز کے قیام میں مسجد قبا کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ قبا سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں قبیل بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے محترم ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں جا کر اپنی رائے ضرور پیش کریں اور ہمارے علیمی مشن چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ